اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر مسلم حضرات ان کے اپنے تہوار پہ جیسے ابھی درسہرہ چل رہا ہے اور آگے چل کے دیوالی آنے والی ہے یا کسی اور طریقے کا اگر ان کا تہوار ہے ان تہواروں میں وہ اپنے مسلمان دوستوں کو کچھ مٹھائی یا کچھ اور شرنی وغیرہ کھانے کے لیے لاکے دیتے ہیں کچھ بھی ہو مٹھی چیز ہو یا کسی بھی طرح کی کوئی چیز لاکر دیتے ہیں کھانے کے لیے کہ ہمارا تہوار تھا یعنی مسلمان دوستوں کو غیر مسلم حضرات غیر مسلموں کے تہوار پہ غیر مسلم حضرات اپنے تہوار پہ مسلمان دوستوں کو کچھ تقسیم کرتے ہیں کچھ دیتے ہیں کبھی کچھ مٹھائی وغیرہ لڈو وغیرہ کچھ بھی دیتے ہیں تو کیا مسلمانوں کے لیے ان چیزوں کو لینا جائز ہے یا نہیں ان کا کھانا کیسا ہے شریعت کا کیا حکم ہے مکمل تفصیل کے ساتھ مختصر الفاظ میں مسئلہ بتاؤں گا آپ کو مسئلہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو فتاوہ دارالعلوم دیوبند جل نمبر سولہ سفر نمبر بہتر پہ فتاوہ محمودیہ جل نمبر چودہ سفر نمبر تین سو بیاسی اہم مسائل جل نمبر نو سفر نمبر تین سو سولہ کھول کر دیکھئے گا یہی مسئلہ ملے گا جو آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلی بات اس سے پرہیز کیا جائے بچا جائے آپ یہ کوشش کریں کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جس سے ان لوگوں سے وہ سامان لینا نہیں پڑے مثال کے طور پر اگر آپ اپنے دوست کے گھر اسی انہی کے تہوار کے دن گھومنے جاتے ہیں تو وہ کچھ ضرور دے گا آپ کو کھلائے گا کچھ دے گا کہ یہ ہمارے تہوار کی وجہ سے لے لو تو آپ ان دنوں پہ نی جائیں بچیں اس سے یا کوئی بھی دوسرا طریقہ اختیار کریں بہتر تو یہ ہے ان سے وہ چیز نی لی جائے بہتر دوسری بات اگر لینا چاہیں تو کیا مسئلہ ہے سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے اگر وہ جو چیز دے رہا ہے اگر وہ حرام نہ ہو حلال چیز ہو مٹھائی دے رہا ہے لڈو دے رہا ہے یا کوئی اور چیز دے رہا ہے جو حلال ہے شریعت میں اسلام میں جائز ہے حلال ہے اس کا کھانا تو پھر آپ کے لیے لینا پھر ابھی آگے مسئلہ آئے گا لیکن اگر حرام نہیں ہے تو پھر لینا جائز نہیں اگر حرام ہے تو پھر آگے یہ دیکھنا ہے ان چیزوں کو وہ غیر مسلم جو ہے اپنے بتوں کے سامنے رکھ کے اس پہ پوجا وغیرہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے یعنی چڑھاوہ وغیرہ کا ہے یا ایسے علاقے خوشی سے دے رہا ہے اگر چڑھاوہ ہے تو پھر حرام جائز نہیں ہے لینا کھانا بھی حرام بالکل اجازت نہیں اور ذرا سے شبہ بھی ہو شبہ بھی ہو کے لگتا ہے کہ یہ چڑھاوہ دے رہا ہے مجھے لگتا ہے تو پھر بھی لینا جائز نہیں اگر یقین ہے یقین کہ وہ جو چیز دے رہا ہے وہ چڑھاوہ نہیں ہے مندر وغیرہ پہ لے کے یا اپنے کسی بتوں کے سامنے جس کو وہ خدا مانتے ہیں ان کے سامنے رکھ کے وہ پوجا پاٹ نہیں کیا ہے بلکہ بس ایسے ہی تقسیم کر رہا ہے تہوار کی خسی میں تقسیم کر رہا ہے لوگوں کو بانٹ رہا ہے دے رہا ہے تو اس صورت میں اگر وہ حلال چیز دے رہا ہے اور بتوں کے سامنے چڑھاوہ بھی نہیں ہے پرساد جسے کہتے ہیں پرساد نہیں ہے تو پھر مسلمان اسے لینا مسلمانوں کے لیے جائز ہے کھانا بھی جائز ہے کوئی حرام نہیں ہوگا کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن اول یہی ہے کہ بچا جائے مسئلہ میں نے بلکل کھول دیا ہے غور کریے گا تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی یہ جو ابھی چل رہا ہے دسیرہ چل رہا ہے اسی وجہ سے یہ مسئلہ بتانا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا کیونکہ میرے پاس بہت سارے پھون آ چکے ہیں اسی کے مطالب کہ ایسا ایسا معاملہ ہو رہا ہے تو کیا کریں گے میں نے کہا کہ ویڈیو ڈال دیتے ہیں چاکہ چینل پر موجود ہو جو مسئلہ پوچھے گا تو اس کو میں بتا دوں گا آپ وہاں دیکھ لو بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی بہرحال اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین لاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی ملینگی